اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ آئیے تجوید سے قرآن سیکھئے کیسے ہی سب میرے لیمان ساتھ ہی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں آپ کی طرف پڑھنے والے ہر ہر شعر کو اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے آمین یا رب العالمین شروع کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی افقہ وقولی رب زدنی علماء اللہم وفقن عالمات وحب و تردو تو ساتھیوں اپنی کلاس کا آغاز ہمیشہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث سے ہم کرتے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو علم کی طلب میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے یہ درمیسی کے روایت ہے حسن دنشی کی حیدیث ہے سبحان اللہ سبحان اللہ طالب علم علم کی طلب میں جب نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اور جو انسان اللہ کے راستے میں مانا جاتا ہے بل فضل اللہ کے راستے میں ہوتا جاتی ہے تو شہادت کا ایک درجہ ہمارا تو قرآن پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے علم حاصل کرتے ہوئے اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے کتنا عجر اور مقام کا باعث ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے طالب علم ہوتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں سورة البقر تو ساتھیو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورة البقر نکال لیجئے آیت نمبر ہے ہماری ٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قولو بیہم فی قولو بیہم ساتھ ساتھ پڑھئے قولو بیہم اس کو کاف پیش کو کر کے پڑھنا ہے کو نہیں کرنا ٹین ہے قولو بیہم ہاں کو میں مشدد کے ساتھ پڑھیں گے آباس ناکھ میں لے کے جائیں گے قولو بیہم ماراد را نہیں کریں گے مارا نہیں مارا مارا ماراد اللہ چونکہ ہے ماراد فزادہم اللہ فزادہم اللہ ساقو پر حساس ساتھ پڑھتے ہیں فزادہم اللہ اللہ کا نمبر فزادہم اللہ دعا دو زبادون ہے لیکن وقف کی صورت میں ہم دعا پڑھیں گے ایک علیف کے ساتھ مدحسلے کے ساتھ مردو فسادہم اللہ مردو ولہم عذاب علیم بما علیم میم کو چھوٹی سی میمہ کو نظر آ رہی ہے جہاں بھی چھوٹی سی میمہ آئے گی آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے کیا ہو رہا یہاں پہ انشاءاللہ جب آپ آگے کوئیت سکھیں گی تو آپ کو یہ ساری چیزیں بتا چلیں گی علیم بما بما نہیں ٹھیک ہے نا کے ذریعہ آواز نہیں مو کے ذریعہ آواز میں باہر آئے گی بما کانو کانو یک ذیبون یک ذیبون ذا لکر اربی کی ساتھ ذا زبان کی نوک آگے لے کر آئیں گے سامنے ملدو دو انتوں کے کناروں سے لگی گی یک ذیبون ٹھیک ہے انشاءاللہ جب آخری جب آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن اتنا یاد رکھیں کہ اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں ذی کی آواز نہیں آئے ذی بما کانو یک ذیبون ٹھیک ہے ایک پار اس کو پہ دیکھ لیتے ہیں فی قلوبهم مردون فسادهم اللہ مردون وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا کانو یک ذیبون ٹھیک ہے کہ یہ ہے آپ کا لیتے ہیں اس کو بار بار درائی بار بار سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبهم مردون فسادهم اللہ مردون وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا تَانُوا یک ذیبون ٹھیک ہے دو میرے ساتھیوں آپ پڑھیں گے قرآنی قائدہ قرآنی قائدے میں کل ہم نے پڑھا تھا حلق کے تین حصے ادنائے حلق وستائے حلق اقصائے حلق ٹھیک ہے اور سب سے پہلے ہم نے دیکھا اقصائے حلق اقصائے حلق کہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے حلق کے آخری حصے سے ٹھیک ہے آج ہم دیکھیں گے وستائے حلق وستائے حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ حروفِ حلقی بھی ان کو کہتے ہیں یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں حمزہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں عین حا وستائے حلق یعنی عین اور حا کہاں سے ادا ہوتے ہیں ان کا مخرج کیا ہے گلے کا درمیانی حصہ ٹھیک ہے گلے کا درمیانی حصہ عین حا عین حا یہاں پہ اگر آپ فنگر رکھیں حلق کی درمیانی حصہ میں یہاں درمیان میں ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کے اوپر اگر آپ فنگر رکھیں گے تو صحیح مخرج سے اگر آپ ادا ہو رہا ہے عین اور حا تو یہ آپ کی فنگر ہیلے گی اپنی جگہ سے ٹھیک ہے گل کے بلکل سیدھا کریں درمیان میں فنگر رکھیں عین حا عین حا تو ساتھیوں کہاں رہتے ہیں عین حا وسطہ حلق حلق کا درمیانی حصہ آج کے لیسن ہمارا یہ ہے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے عین اور حا حلق سے ادا ہونے والے حروف اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی وعملہ وعملہ فرمائیں آسانی تقسیم پہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اپنا بہت سارا خیار رکھیں جزاکم اللہ خیر سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَهَا إِلَّا أَنْتَا نَسْتَغْفِرُكَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنُتُوْهِ لِكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَيْكَاتُهُ